بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز کیسے آپ سب تو آج کی میری ریسپی ہے عربی سٹائل چکن رائز تو برانہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دیا ہے تھوڑا سا تیل آپ چاہے تو یہاں پہ اولیو آئل تبھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ویجٹیبل یوز کیا ہے ویجٹیبل آئل اور یہاں پہ میں نے دیا ہے چار سو گرام چکن جو بڑے بڑے پیسز ہیں اسے ہم نے تھوڑا سیلو فرائی کرنا ہے صرف وائٹ ہونے تک اسے پھوننا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ہمارے سپائسز نمک کالی میچ الائچی پاورڈر حلدی گرم مسارہ زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور حلدی سانت میں اب ہم انہیں اچھے سے کرتے ہیں میکس تو دیکھیں یہاں پہ ہماری چکن اچھے سے ہو رہے ہیں میکس سارے مسارے اس کے اندر جا چکے ہیں اچھے سے اس ڈش میں الائچی پاورڈر کا یوز ضرور کریں تو یہاں پہ ہم دالتے ہیں تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارا چکن اچھے سے گل جائے اور یہی سیم پانی ہمیں چاول بنانے کے لئے یوز کرنا ہے تو یہ پانی کو بیکا نہیں کرنا ہے اب ہم اسے کور کر کے تھوڑا سا ہمارا چکن پکاتے ہیں تو یہاں پہ بس ہمیں ہمارا چکن اتنا ہی بنانا ہے تو ہم اسے الگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے چکن ہمارے نکال لیا پیسز اب ہم کرتے ہیں رائس کی پرپریشن یہاں پہ میں نے لیا ہے ویجٹیبل آئل اور ساتھ میں لیا ہے شاہی زیرا لونگ اور ایک سینیمن سٹک اور ایک میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے چاپ کے لیا رفلی اسے ہم نے پھوننے کے بعد اب ہم انتا رہیں گے اس میں تماتر جیسے میں نے رفلی چاپ کے لیا ہے اسے کے ساتھ اس میں جائے گا ٹماتو پیسٹ ایک چمچ خریب میں نے ڈالا ہے یہ اگر کم لگے تو آپ تھوڑا اور ڈال سکتے ہیں اسے کے ساتھ جائے گا ایک چمچ بھر کے جنجر گالک کا پیسٹ اور میں نے ڈالا ہے دیر چمچ نمک وہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سہی ڈالیں نمک یہاں تین کپ رائز بنا رہی ہوں میں ہم نے چکن کے مسالے میں بھی ڈالا تھا نمک تو چاوال میں آپ دیکھ کر ہی ڈالیں اور یہاں پہ ہمارا ہے چکن سٹوک جو ہم نے اب بوائل کیا تھا جس میں اور جس میں سارے مسالے بھی ہیں تو ہم اسے ایک بوائل رائز اسی پانی میں ہمیں اپنے رائز کو پکانا ہے اب ہم اسے کور ہو کے پکنے دیتے ہیں چاوال کو ہمارے جب تک یہ بن رہا ہے ہم چکن کے تیاری کرتے ہیں چکن مارینیٹ کریں گے ہم ٹومی پیسٹ اویل وائل اور وینی گر کے ساتھ اسے ہمیں گرل کرنا ہے اب ہم اسے پیسٹ کے فارم میں لائیں گے ہم اسے چکن پہ اپلائی کر لیں گے اب ہم کہتے ہیں سی گرل جب سارے مارینیٹ ہو جائیں گے deciding تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لگا لیا ہے سارا پیسٹ اور ہم کر دیں گے سگر یہاں پہ ہمارے چانوال بھی اچھے سے پک رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے چاول اچھے کھلے کھلے پک گئے ہیں اب ہم کرتے ہیں سب کو گانش ہمارا چکن بھی وہاں پر گریل ہو گیا ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبہ رہی ہے ضرور آپ یہ اربیک سٹائل کی چکن رائز ٹرائے کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں